بولٹن کا بقیادہ آغاز کریں گے سب سے پہلے بات کریں گے وزیر آزم پاکستان کے بھانجے کی بیریسٹر حسان نیازی کی زمانت کا بلز گرفتاری منظور کر لی گئی ہے ایک ایک لاکھ روپے کے مچلکوں کے عوض درخواست زمانت منظور کر لی گئی ہے حسان نیازی کے وکیل نے ایک ایک لاکھ روپے کے مچلک کے جمع کروا دیئے حسان نیازی کی درخواست زمانت پر چوبیس دسمبر کو شادمان پولس سے ریکارڈ طلب کیا گیا حسان نیازی اپنے وقلہ کے ہمراہ ای ٹی سی میں پیش ہوئے بیریسٹر حسان نیازی پی آئی سی حملہ کیس کے مقدمے میں نامزد ہیں پولس وزیر آزم کے بھانجے حسان نیازی کو تلاش نہیں کر سکی تھی اہم خبر آپ تک پہنچا رہی ہیں وزیر آزم کے بھانجے بیریسٹر حسان نیازی کی زمانت قبلت گرفتاری منظور کر لی گئی ہے اسی حوالے سے تفسرات جانیں گے یاور چوہدری سے جی یاور بتائے گا زمانت قبلت گرفتاری منظور کر لی گئی آج بلکل وزیر آزم پاکستان عمران خان کے بھانجے حسان نیازی جو نو روز سے مفرور سے پولیس انہیں پی آئی سی حملہ کیس میں جو ہے وہ ان کو تلاش کر رہی تھی لیکن تاہم پولیس مکمل طور پر جو وہ نقام ہو چکی تھی آج حسان نیازی جو ہے وہ اپنے والد حفیظ اللہ نیازی اور اپنے وقلہ کے حملہ جو زیادہ دشتگردی خصوصی عدالت کے جج کے روبرو پیش ہو گئے انہوں نے قبلت گرفتاری کی درخواست جو ہے زمانت دیاری کر لکھی تھی جس پر عدالت نے جو وہ قبلت گرفتاری کی درخواست زمانت جو وہ ایک اکلاک روپے کے مچھل کو وست منظور کرتے ہوئے ایسا چوہ شاہد وہاں سے جو ہے چوبیس جو وہ دسمبر تک جو وہ ریپورٹ جو وہ طلب کر لیا حسان نیازی جو پی آئی سی حملہ کیس میں جو وہ اپنے وکلا کے ہمرا جو پی آئی سی پہنچے تھے جہاں پر سی سی ٹی وی کیمرو کی شناکت سے جو ان کو فوٹیج کی مدد سے جو ان کو شناکت کیا گیا تھا حسان نیازی جو وہ نو روز سے مفرور تھے پولیس ان کو تلاش کر دی جس کے سلسلے میں پولیس تھے ان کے گھاٹ پر ان کے دوستوں کے فارم ہوس پر بھی چھاپے مار رہے تاہم پولیس مکمل طور پر نقام اور بے بس نظر آئی سی حسان نیازی کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر نقام ہو گئی سی حسان نیازی نو روز سے جو وہ پولیس کو مطوب تھے وہ پولیس ان کو ڈھونڈ رہی تاہم آج جو وہ حسان نیازی اپنے وکلا اور اپنے والد کے ہمرا جو انزادی دہشت گردی کی خصوصی عدالت کے جاتے روبرو خود پیش ہو گیا انہوں نے جو قبلت گرفتاری جو درخوایت زمانت دیر کر رہے گی جس پر جو وہ ان کی جو درخوایت زمانت ہے وہ قبلت گرفتاری منظور کرتے ہو چوبیس دسمبر تک کو جو وہ عدالت نے جو وہ ایسے چوتھانا شاہد مان سے جو وہ ریپورٹ بھی طلب کر لیا حسان نیازی کے وکیل نے عدالت میں موقع فتیار کیا تھا کہ یہ صرف وہاں پر اپنے وکلا دوستوں کے ہمراہ اظہارہ یقجاتی کے لیے پی آئی سی پہنچے تھا تاہم کہیں بھی فوٹیج میں ایسا نظر نہیں آ رہا کہ حسان نیازی جو وہ اس میں ایک طور پھور میں بھی ملوثی ہے نہ کسی قسم کی ایسی فوٹیج جو وہ سامنے آج گیا تو انہوں نے مزید یہ بھی کہا تھا پولیس کے جانب سے جو وہ گرفتاری کا خدش ہے اور پولیس جو وہ ان کے گھروں پر بھی جو چھاپے ماری ہے لہٰذا جو ان کی جو درخوایت زمانت ہے قبلت گرفتاری وہ منظور کی جا جس پر عدالت نے تمام دلائل سننے کے بعد جو وہ حسان نیازی کے قبلت گرفتاری جو وہ درخوایت زمانت جو چوبیس دسمبر تک جو وہ منظور کرتے ہوئے ایسے چوشاہد مان سے جو وہ ریپورٹ بھی جو وہ طلب کر لیا ہے ان کے وکیل جو تھے انہوں نے دارلت میں ایک ایک لاکھ روپے کا دو مچلکے جو وہ بھی آج جمع کروا دی گئے عدالت میں دو مقدمات میں یہ ملوث تھے جو اور پولیس کو مطلوب تھے تاہم پولیس جو وہ ان کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر بے بس اور نقام دکھائی دی تھی تاہم آج جو وہ بیریفتر حسان نیازی جو وزیر آدم عمران خان کے بھانجے ہیں وہ خود افضاد دہشتگردی خصوطی عدالت میں جو پیش ہوئے ہیں اور عدالت ان کی قبلت گرفتاری کی جو درخوایت زمانتی وہ ایک ایک لاکھ روپے مچلکوں کے ایسے جو وہ منظور کرتے ہوئے چوبیس دسمبر کو جو وہ ایسے چوشاہد مان سے ریپورٹ جو وہ بھی اطلب کر لی ہے جی یاور جس طرح آپ نے بتایا کہ حسان نیازی خود پیش ہو گئے ہے تو پولیس کی گرفت میں تو بلکل نہیں آئے یہ بات تو واضح کلیر ہے آخر وہ روپوش کہاں تھے اور یہ تو پولیس کی کارکردی پر سوالی نشان ہے آج بلکل پولیس کو جو ہے یہ وہ مطلوب تھے پولیس کی کارکردی ہے اس پر بھی ایک سوالیاں نشان اٹھا ہے کہ اتنی جو ہے اہم جو ہے وہ پیشنی سکتا ہمارے سے بیریفتر حسان نیازی میں وجود ہم ان سے بات کر رہیں گے کہ کیا موقع سوال جی حسان بھی بتایا گا کہ پولیس آپ کو ڈھونڈتی رہی ہے اور سی سی ٹی فوٹش کی عاملوں کے مدد سے آپ کو آج عدالت میں آپ کی قبلت گرفتاری جو درخواست زمانت ہے وہ یہ کہ ایک لاکھ روپے مچل کو کے وقت منظور کر لیے تو کیا کہیں گے آہ اس کا میں تفصیلا جواب آج ساری پریس کے سامنے تیر پیر تین بجے دوں گا آہ اس کا تیر تفصیلا تین بجے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا آج بلکہ ان کے وکیل بھی میرے ساتھ موجود ہیں انہوں نے کسی بھی قسم کی گفتگوں کرنے سے جو وہ انکار کر دیا بیریفٹر حسان نیازی ان کے ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض جو آہ درخواست زمانت جو ہے وہ قبلت گرفتاری منظور ہوئی اس وقت ان کے جو آہ وقلہ ان کے ساتھ ایک کثیر تعداد جو دہشت گردی کی خصوطی عدالت میں جو وہ پیش بھی چوبیس دسمبر کو جو ہے وہ عدالت میں جو وہ ایسے چو آہ شاد مان سے جو رپورٹ ہے وہ بھی اطلب کری بریفٹر حسان نیازی کا کہنا سے انہیں اس واقعے پہ انتہائی افسوس ہے اس کا جو تفصیلی جو بھی وہ بات ہے وہ آئندہ جو وہ چند روز میں جو وہ میڈیا کے سامنے ایک پریس کونفرس کر کے جو اس میں اگاہ کریں گے تاہم جو وہ ایک اکلاک روپے مچلکوں کے عوض جو وہ دو مقدمات میں جو وہ ان کی درخواست قبل از گرفتاری جو وہ منظور کر لیا عدالت میں اور ایسے چو شاد مان سے رپورٹ بھی اطلب کر پولیس کی جو نقامیہ وہ بھی سب کے سامنے کھوڑ کر سامنے آگئی ہے جی یہ آور بتائے گا جس طرح سے آپ نے بات کی ہے اسکلوزیف آپ سے بات کی ہے انہوں نے کہ واقعے پر انہیں بھی افسوس ہے اور افسوس رہے گا تو دیگر بکلا جو ہیں وہ اس پر کیا کہتے ہیں اور پولیس کی کارکردی کے حالے سے بتائے گا پولیس تو انہیں گرفت میں نہ لاسکی آج بلکل اس پر ہم نے جب ان سے خصوصی گفتگو کرنے کی بھی کوشش کی اس پر انہیں کسی بھی قسم سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیں ان کے وقلہ ہے ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اس واقعے پر جو تفصیلی بات ہے وہ بات میں کی جائے گی احسان نیازی جو وہ اپنے وقلہ کے ہمرا جو ہے وہ اس وقت ہمرا عدالت میں جو وہ پیش ہو تھے پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار نہیں کیا گیا تھا پولیس کی جو نقامی ہے وہ کھل کر جو سامنے آ گیا پولیس کی جانب سے ان کے گھروں پہ بھی جو وہ چھاپے ہمارے گئے تھے تہم جو ہے وہ پولیس ان کو گرفتار کرنے پر مکمل طور پر جو وہ نقام اور بے بس دکھائی دی تھی پولیس کی جانب سے ان کو گرفتار نہیں کیا آج وہ خود جو آج دیشت گردی کی خصوصی عدالت کے جج کے روبرو اپنے بکلا کے ہمرا جو عدالت میں پیش ہوئے تھے اور ان کے جو قبلت گرفتاری ہے وہ منظور کر لیے انہوں نے یہ کہا کہ ان کو بھی اس واقعے پر انتہائی افسوس ہے اس پورا معاملے میں وہ انشاءاللہ جلد ہی جو وہ میڈیا کے سامنے جو وہ پریس کانفرس بھی کریں گے اس کو سارا جو اگلہ لائے عمل اس سے بھی اگاہ کریں گے پولیس جو ہے وہ مکمل طور پر جو بے بس دکھائی دی پولیس کی نقامی جو ہے وہ کھل کر سامنے آگیا پولیس نو روز تک جو ہے وہ حسان نیازی کو جو وہ گرفتار نہیں کر سکتی تاہم پولیس کی جانب سے یہ کہا جاتا ہے ان کے گھر پہ بھی انہوں نے چھاپے ہمارے ان کے جو دوستوں گھر اور فارم آستا وہاں پر بھی جو ریوینڈ میں بھی انہوں نے ایک چھاپا مہت تاہم پولیس اور جو ایجنسز تھی جو کہنا مپنے جنہوں نے گرفتاری عمل ٹھیک ہے یاور ہمارے ساتھی موجود رہی گا ہم سے خصوصی گفتگو کی ہے وہ آپ کو دکھاتے ہیں آہ اس کا تفصیلن تیر مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا آہم اس کا تفصیلن تیر مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا آہم پر ایسی واقعے پر افسوس ہے ابھی بھی افسوس ہے آگے بھی رہے گا حسان نیازی خود یہ کہہ رہا ہے اپنے الفاظوں میں کہ انہیں اس باقعے پر افسوس بھی ہے اور دکھ بھی ہے مناظر آپ کو ہم دکھا رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اسکلوزیف گفتگو ہے سیف اور سیف سٹی فائی ٹو سے گفتگو کی ہے حسان نیازی نے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ حسان نیازی نے زمانت منظور کروا لی ہے اب چوبیس دسمبر کو شادمان پولیس سے ریکارڈ بھی طلب کر لیا گیا ہے ایک بار پھر آپ کو سناتے ہیں حسان نیازی نے کیا کہا اس کا تیر تفصیلن تیر مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا اس کا تیر تفصیلن تیر مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا اس کا تیر تفصیلن تیر مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعے کا ابھی بھی افسوس ہے واقعے کے افسوس رہے گا وزرعظم کے بھانجے بریسٹر حسان نیازی کی گفتگو آپ نے ملازہ کی سٹی فارٹی ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ واقعہ کا آج بھی افسوس ہے اور ہمیشہ افسوس رہے گا آپ کو بتائیں کہ وزرعظم کے بھانجے بریسٹر حسان نیازی کی زمانت قبل از گرفتاری منظور کر لی گئی ہے ایک ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے وز زمانت قبل از گرفتاری منظور کی گئی ہے یہاں یہ قبل انتہائی قبل ذکر ہے یہ بات کہ پولس کے جانب سے نو روز تک ان کی گرفتاری عمل میں نہیں لائے جا سکی آج وہ خود عدالت کے روبرو پیش ہوئے اور زمانت قبل از گرفتاری انہوں نے حاصل کی ہے ایک ایک لاکھ روپے کے مچالکوں کے وز درخواستے زمانت منظور کی گئی ہے اور عدالت کے ہاتھے میں سٹی فارٹی ٹو سے خصوصی گفتگو کرتے ہوئے ان کا کیا کہنا تھا ایک بار پھر سے آپ کو سناتے ہیں اس کا تفصیلن تین بجے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واق کے ابھی بھی افسوس ہے واق کے افسوس رہے گا اس کا تفصیلن تین بجے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واق کے ابھی بھی افسوس ہے واق کے افسوس رہے گا بلکل آپ نے سنا کہ تفصیلن جواب تین بجے دیں گے ایک بار پھر یاور کا رکھ کریں گے یاور سے بات کریں گے یاور بتائے گا اس کیس کے حوالے سے زمانت تو منظور کر لی گئی ہے ایک ایک لاکھ مچالکوں کے ایوزبکہ آپ سے گفتگو میں انہوں نے کہا ہے کہ تین بجے تفصیلی بات بتائیں گے تفصیلی گفتگو کریں گے آجی بلکل اس وقت جو حسان نیازی کے جو وقلہ تھے جو ان کے ساتھ جو وہ کمرہ عدالت میں پیش ہوئے تھے وہ ہمارے ساتھ موجود ہم ان سے بھی گفتگو کریں گے کہ عدالتی کار بھائی کے حوالے سے ہم اگاہ کیے جائے گا بتائیے گا ہمارے ناظرین کو کہ عدالت میں کیا موقع استیار کیا گیا تھا اور عدالت نے کن گراؤنٹ کے جو ہے وہ بیس پر جو ہے ان کی جو قبلت گرفتاری درخواست زمان سے منذور کیا جی بتائیے گا کہ آج بیریفٹر حسان نیازی کا کیس تھا آپ عدالت میں پیش ہوئے وقلہ بھی سینئر وقلہ بھی ان کے آپ کے حمراہ موجود تھے تو عدالتی کار بھی کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ عدالت میں کیا موقع استیار کیا گیا اور اب چوبیس دسمبر تک جو ریپورٹ طلب کی گئے اس بارے میں ہوتا ہے جی ایس پر لو ہم نے آج سرنڈر کی ہے اور ہم نے پریریس بیر دائر کی تھی جو جائی صاحب نے منذور کی ہے اور چوبیس تاریخ تک یہ اس میں ڈیٹ دی ہے اور اس پہ تفصیلی آپ کو تھوڑی دیر میں ہم پریس کانفرنس کریں گے اور اس پہ آپ کو تفصیلی ہم سارا جواب دیں گے اور جو سارا کچھ سینئریو چلتا رہا ہے اس کا سارا آپ کو بتائیں گے یہ بتائیے گا کہ سی سی ٹی فوڈج میں بھی جیسے ہم نے اکثر دیکھا کہ حسان نیازی وہاں پہ موجود تھے عدالت میں بھی یہ کہا گیا کہ کوئی ایسی سی ٹی فوڈج جو ہے وہ سامنے نہیں آسکے جس میں یہ کہا جائے کہ انہوں یہ طور پور میں ملوث ہیں تو بتائیے گا کہ اور آپ کا کیا موقف تھا اس بارے میں ہمارے ناظرین کو کچھ بتائیے دیکھیں اس میں دو چیزیں تھیں ایک ہے ایک سیچویشن اور ایک سیچویشن سے جو میڈیا نے دکھائی ہے میڈیا نے صرف اتنی دکھائی ہے جہاں پہ سارا کچھ تھا اور جب ہم اب کوٹ میں آگئے ہیں ہم کوٹ میں انشاءاللہ اپنی انوسنس پروف کریں گے یہ بتائی ہے کہ دو مقدمات تھے جن میں ایک ایک لاکھ روپ کے دو مچل کے جمع کرویے ہیں یہ کون سے دو مقدمات تھے اسی ایک ہی انسیڈنٹ کی دو ایف آئی آر دوئیمی ہیں اور دونوں میں الہمدلاللہ نے بیل کروائی ہے بلکل آپ نے جو حسان نیازی کے جو وقیل سے ان کی بھی گفتگو سننوں کا یہ کہنا تھا کہ اس پورے معاملے میں جو وہ کچھ تھوڑ کے بعد جو وہ پریس کانفرنس کی جائے گی اور عوام کو جو وہ حقائق سے اگاہ کیا جائے گا عدالتی کاروئی کے حوالے سے اگاہ کیا جائے گا ہم ابھی بھی ان کے جو وقلہ تھے اور حسان نیازی تھے انہوں نے کسی قسم کی جو عدالتی کاروئی کے حوالے سے بات نہیں کی یہ کہا ہے کہ اس کے جو بھی حقائق ہیں جو بھی فیکٹ ان فگر ہیں وہ اب سے کچھ دیر کے بعد جب وہ بیریفٹر حسان نیازی ایک پریس کانفرنس کریں گے جس میں وہ تمام حقائق سے اگاہ کریں گے دو مقدمات تھے جن میں بیریفٹر حسان نیازی کو پولیس کی جانب سے پہلے تو نامدد نہیں کیا گیا تھا تہم میڈیا پر ان کے فوٹیجز مندر ایام پر آنے کے بعد پولیس پریشر میں آنے کے بعد پولیس نے ان کو دو مقدمات میں نامدد کیا تھا تہم پولیس ان کو گرفتار کرنے میں مکمل طور پر نقام اور بے بس دکھائی پولیس کی جانب سے نو روز تک بیریفٹر حسان نیازی کو گرفتار نہیں کیا گا صرف ان کے گھروں پر اور ان کے دوستوں کے گھروں پر چھاپے مارکے سے آج بیریفٹر حسان نیازی اپنے وقلہ کی حمراہ خود عدالت میں پیش ہوئے ٹھیک ہے یاور چوہ دری بہت شکری آپ کا آپ کو بتاتے چلیں وزیراعظم کے بریسٹر حسان نیازی آج خود عدالت میں پیش ہوئے ہیں زمانت قبرت گرفتار یا انہوں نے حاصل کر لی ہے ہیاتھا عدالت میں سیٹی پورٹی سوٹو سے خصوص گفتگو کرتے ہیں ان کا کیا کہنا تھا ایک بار پھر سے آپ کو سنواتے ہیں اس کا تفصیلن تین مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعہ ابھی بھی افسوس ہے واقعہ کے افسوس رہے گا اس کا تفصیلن تین مجھے لیکن اس کو ایسے نہ کریں واقعہ کا ابھی بھی افسوس ہے واقعہ کے افسوس رہے گا بلکل واقعہ کا افسوس ہے اور واقعہ کا افسوس رہے گا حسان نیازی نے بھی یہ کہا ہے جبکہ وکیر حسان کہتے ہیں حسان نیازی کہتے ہیں کہ اپنی بے گناہی ثابت کریں گے شہدری شگرملز کیس اور آمدن سے زیادہ دساس آجات کیس کا یہ معاملہ ہے یوسف عباس اور عمزاز شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت کی جانت سے اظہار برہمی کیا گیا وقلہ کی ارتال نہیں کیا گیا یوسف عباس اور عمزاز شہباز کے جوشل ڈیمان میں تین جنوری تک توسید ہی گئی ہے جبکہ عدالت نے ڈی آئی جی آپریشنز جیل سپریٹنڈن سے رپورٹ بھی طلب کر لی ہے ملزموں کو پیش نہ کرنے پر ڈی آئی جی آپریشنز جیل سپریٹنڈن کو شوکاس نوڈیس بیجاری کر دیا گئے نو روز سے ملزموں کو پیش نہ کرنا غیر قانونی حرکت ہے جج امیر محمد خان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے شاہین عطیق حمایثت موجود ہیں ان سے مزید احوال جانتے ہیں شاہین عطیق بتائے گا اس کیس کا احوال جی ارتساب عدالت کے جج امیر محمد خان نے چودری شگر مل اور غیر قانونی حساسیہ کیس میں یوسف عباس اور حمزاز شہباز ان دونوں کی الگ الگ کیسوں میں کاروائی جو ہے وہ تین جنوری تک جو ملتری کر دی ہے عدالت میں آج حمزاز شہباز اور یوسف عباس کو جیل سے لاکر پیش نہیں کیا گیا جس پر عدالت کے جج امیر محمد خان نے برہمی کا اظہار کیا عدالت نے کہا کرا دیا کہ ملزمان کو غیر قانونی طور پر جیل میں رکھا ہوا ہے عدالت کو بتایا گیا پروسیکیوٹر کی طرف سے کہ جی بکلا کی ہٹتال ہے اس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ بکلا کی ہٹتال ہے لیکن بکلا نے یہ تو نہیں کہا ٹھیک ہے شاید ایک بہت شکریات سیاہ کرنے کے لیے لاہور ہائی کورٹ پر کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی زمانت منصوبی کیس کی سامات ہے ہائی کورٹ کا کیپٹن ڈیٹائر سفدر کو نوٹس جاری کر دیا گیا اسے چو اسلامپورا سے جواب بھی تلق کیا گیا ہے عدالت کا اسے چو اسلامپورا کو تیرہ جنوری کو مقدمے کا ریکاونٹ پیش کرنے کا حکم سامنے آیا ہے اسی حوالے سے آپ کو بتائیں لاہور ہائی کورٹ میں کیپٹن ڈیٹائر سفدر کی زمانت منصوبی کیس کی سامات کی گئی ہائی کورٹ کا کیپٹن ڈیٹائر سفدر کو نوٹس جاری کرنے کا حکم واپس آنکہ ایک بریک کے بعد ہواہرے ساتھ رہے گا سردی کے شدد بڑھتے ہی شہر میں گیس کا بہران سنگین ہو گیا گیس بندش سے گھریل سارفین متاثر ہونے لگی جی ہاں خواتین بددعائے دینے لگی ہیں حکومت کو کوسنے لگی ہیں شہر میں گیس نہ ہونے سے دیہاتو جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گیا ہے شہر میں رہتے ہوئے دیہاتو والا محول مل رہا ہے حکومت اس سے بڑھ کے اور کیا دے گی عوام کو شہری کھانا پکانے کو بھی ترز گئے ہیں مہنگے داموں لکڑی خرید رہے ہیں کوئلہ خرید رہے ہیں الپی جی خرید رہے ہیں بل زیادہ دے رہے ہیں وقار گھومر موجود ہے ان سے مزید بات کریں گے وقار بتائے گا آخر عوام کا کتنا جوس نکالنا ہے بلکل جی حکومت کی جانب سے گیس کے قیمتوں میں تو بار بار اضافہ کیا جا رہا ہے لیکن جیسے اس حردی بڑی ہے الہور شہر میں اس وقت گیس کا بہران شدت احتیار کرتا جا رہا ہے اور اس میں حاصل طور پر سب سے زیادہ جو گریلوس حرفین ہیں وہ متاثر ہو رہے ہیں اور گروں میں بھی خاص طور پر ہماری مائیں بہنیں وہ اس سے متاثر ہو رہی ہیں کیونکہ کچن خواتین نے چلانا ہوتا ہے کھانا پکانے کے لیے سوئی گیس انتہائی ضروری ہے اس وقت بھی ہم ایک گر میں موجود ہیں فیملی کے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں کہ گیس نہ ہونے کی وجہ سے وہ کس طرح اپنا کچن چلاتے ہیں کس طرح کھانا پکاتے ہیں مجھے بتاؤ آپ یہاں پر گیس تو نہیں آرہی ہم کافی دیر سے یہاں پر موجود ہیں کیسے کھانا بنا رہے ہیں ہم سلنڈر سے کھانا بنا رہے ہیں ہوتا ہے آئے روز ہاتھ سے آتے ہیں پھٹنا جائے بہت ڈر لگتا ہے سلنڈر کے پاس کرے ہونے کے لیے ہمیں بہت سادھا ڈر لگتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ان لوگوں نے سلنڈر رکھے ہوئے ہیں جو لوگ افورڈ کر سکتے ہیں وہ سلنڈر کا استعمال کر سکتے ہیں لیکن زیادہ تر جو شہری ہیں وہ سلنڈر کی سولت سے بھی سلنڈر کی سولت بھی ان کے پاس نہیں ہے وہ لکڑیاں جلانے پر مجبور ہیں بعض لوگوں نے اپنی چھت پر چولے بنایا ہمارے ساتھ ایک یہاں کے شخص بھی موجود ہیں آپ لوگ کتنے دن بعد سلنڈر لے کے آتے ہیں کتنا مہنگا پڑا ہے یہ جی عالم دلیلہ جی ہم رزانہ میں پرا کے آتا ہوں اور دو تر ہم صرف سبزی بنتی ہے اور ساٹھے چار سو کی تقریبا رزانہ پرانی پڑتی ہے جو مرد ہیں وہ اس وجہ سے تنگ ہیں کہ ان کو سلنڈر بار بار فل کرانے کے لیے لے کے جانا پڑتا ہے اور خواتین کی بھی بات آپ نے سنی ہے کہ ان کو کتنی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے یہ اس وقت میرے پاس آپ چولا دیکھ سکتے ہیں اس کا ہم برنر آن کرتے ہیں لیکن یہاں پہ اس میں گیس نام کی کوئی چیز نہیں ہے توائے انہوں نے اوپر رکھا ہوا ہے لیکن یہاں پہ گیس نہیں آ رہی آپ ذرا اس کو آن کریں آ رہی ہے آپ کے پاس گیس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا برنر آن کیا لیکن اس میں بلکل بھی گیس نہیں آ رہی ہے یہ صورتحال ہے مسلم ٹون موڑ کی جو آبادی ہے وہاں پہ یہ صورتحال ہے کہ ایک ذرا بھی یہاں پر گیس نہیں آ رہی کہ لوگ اپنے گھر میں آسانی سے کھانا پکا سکیں جو لائیو ہمیں دکھایا ہے کس طرح سے عوام کو دکھایا ہے حکومت تک یہ پہنچایا ہے کہ گیس نہیں آ رہی ہے بلو مضافہ فضول میں ہی کیا جا رہا ہے عوام کو تنگ کیا جا رہا ہے اور گمرا کیا جا رہا ہے کہ ان کو گیس بھی دی جا رہی ہے اور عوام پریشان ہو رہی ہے رول رہی ہے اب تو قواتین بھی ترز گئی ہیں کہ کھانا پکائیں تو کب پکائیں راتوں کو جاگنا پڑتا ہے راتوں کو پکانا پڑتا ہے اور دن میں باسی کھانا 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 پڑتا ہے جی ہاں قواتین بھی حکومت کا بددعائی دینے لگی ہے شہر میں گیس نہ ہونے سے دیہاتو جیسی صورتحال پیدا ہو گئی ہے گیس بندش سے گھریلو سارفین متاثر ہونے لگے ہیں جبکہ قواتین بھی خاصی پریشان دکھائی دیتی ہیں وقار گھومن بھی ہمیں اس طرح کی صورتحال سے آگاہ کر رہے تھے شہر میں گیس نہ ہونے سے دیہاتو جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہے شہری کھانا پکانے کے لیے مہنگے داموں لکڑی کوئلہ اور لپی جی استعمال کرنے پر مجبور ہیں لکڑی اور کوئلے کی ماں میں اضافے سے قیمت میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کی جانب سے شکوا کیا جا رہا ہے جبکہ شہریوں کا کہنا ہے لکڑی پان Kung سے 10 روپے مہنگی ہونے سے 25 سے 30 روپے کلو میں فرSet کیا رہی ہے کوئلہ 10 روپے اضافے کے بعد 70 روپے فی کلو تک جا پہنچا ہے سوکھی لکڑی نہ ملنے سے قیمت میں اضافہ ہو گیا ہے شہریوں کی جانب سے حکومت سے شکوا کیا جا رہا ہے حسن علی سے جانیں گے کہ کیا صورتحال ہے حسن علی بتائے گا گیس کی بندش کے بعد شہری پریشان ہے شہر میں گیس کی بندش اور کم پریشر کے باعث جو شہری ہیں وہ لکڑیاں اور کوئلہ جلانے پر مجبور ہیں مہنگے داموں کوئلہ اور لکڑی جلا کر شہری جو ہیں اپنی ضرورت پوری کر رہے ہیں اسی والے سے مزید بات کریں گے شہری جو ہیں وہ موجود ہیں یہ بتائیے گا کہ گیس نہیں آ رہی تو آپ لوگ متبادل آپ کیا استعمال کریں بلکل صحیح جی ہمارے اس ٹانشم میں بلکل گیس ختم ہو چکی ہے لوگ پریشان حال ہیں نہ صبح ناشتہ تیار ہو رہے ہیں نہ رات کھانا کھانا کھا سے کریں اس کو دب دیکھیں ہم ٹال بکھڑے میں رش لگو ہیں یہاں پر جو کولہ پچاس روپے تھا پچاس روپے تھا آج وہ ستر روپے پیچھا لے گا کئی دکان داری سی ہیں جو اسی روپے تک بیچ رہے ہیں جو لکڑی دس پندر روپے کے لیے ہوتی آج وہ پچی تیسر پہ پہنچی ہوئی ہے ایک ہزار پہ میں لکڑی ہوئی ہے خدا رہا خوف کریں یہاں پر سوئی گیس کی لوڈ شیڑی ختم کی جائے اور عوام کو ریلیف دیا جائے آپ بتائیے گا کیا صورتحال ہے عوام کی جو صورتحال جی ہے کہ عوام کے سکت نہیں ہے خریدنے کی گھروں میں گیس نہیں ہے صرف آپ اسی فرما رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس وسائل نہیں ہے کہ وہ اس معاملے میں اپنے کنٹرول ایل بی جی گیس وہ ایک سو بیس ایک سو تیس پہ چلی گئی اس وقت وہ بھی عوام کے پہنچ سے دور ہو چکی ہے اور ہماری گورنمنٹ سے خاص ہے کہ ہمارے جو ٹرانشپی کا علاقہ ہے یہاں پہ گیس کی جو ہے صورتحال اس کا کنٹرول کیا جائے ہم یہ گزارش کرتے ہیں جی بہت شکریہ کیا سے کہ مرسط چہری جو ہیں وہ موجود تھے ان کا یہی کہنا ہے کہ گیس جو ہے وہ نہیں آرہی جس کی وجہ سے مہنگے داموں کوئلہ اور لکڑی لے کر جلانے پر مجبور ہیں اسی حالے سے مزید بات کریں گے یہاں پہ مرسط ٹال کے مالک جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جی یہ بتائیے گا کہ اس وقت کیا صورتحال ہے لکڑی مہنگی ہو گئی ہے کوئلہ مہنگا ہو گیا ہے مانگ میں اضافہ ہو گیا جی لکڑی تو اس لیے مہنگی ہوئی ہے کہ پھر اسی شارٹ ہے نا سکھی لکڑی اشم سردیوں میں ملتی نہیں ہے جو ملتی ہے وہ اپنے مرضی کے ریڈ مانگتے ہیں تیل مہنگا ہو گیا ڈیزل مہنگا ہو گیا انہوں نے ایک بڑھا دیا ہے گاڑی والنے تو اس لیے یہ مہنگا ہے اور کوئلہ کتنا مہنگا ہو گیا کوئلہ تقریباً دس روپے ریڈ بار گیا کلو پیچھے پانچ روپے لکڑی پیچھے بڑھا ہے بہت شکریہ جی جیسے کہ مرسط یہاں پہ ٹال مالک بھی موجود تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ سوکھی لکڑی جو ہے وہ مل نہیں رہی اس کی قلت کے باعث قیمتوں میں اضافہ جو ہے وہ ہو رہا ہے اور سوکھی لکڑی پر تقریباً پانچ روپے فی کلو کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا اسی طرح سے کوئلے کی اگر بات کیجئے تو کوئلے کی قیمت میں بھی دس روپے فی کلو کا اضافہ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے شہریوں کا یہی کہنا ہے کہ حکومت کو یہ چاہیے کہ وہ کم از کم اس مسئلے کو حل کرے تاکہ عام شہری عام سارفین جو ہے وہ اپنی روزی روٹی جو ہے وہ کر سکے اور گیس کا پریشر اگر ٹھیک ہوگا گیس کی فراہمی ٹھیک ہوگی تو ان کے مسائل ہیں ان میں کمی آئے حسن علی بہت شکریہ آپ کا مہنگائی مہنگائی لیکن گیس نہ آئے سوئی نوردن گیس کمپنی لاہور ایجن کی ٹیمو نے چار سو کنیکشن منقطع کر دیا ہے جبکہ ٹیمو نے سی این جی اسٹیشنز اور سانتی سارفین کے کنیکشن بھی منقطع کیا ہے وفاق کے فیصلے کی روشنی میں جنرل انڈرسٹری سی این جی سیکٹر کی گیس بند کی گئی ہے گھرے لو سارفین کے متاثر ہونے کی وجہ سے دونوں سیکٹرز کو گیل سموت تل کر دی گئی ہے ہنگام سورت حال کے پیش نظر گیس بندش کا فیصلہ کیا گیا ہے تفصیلات جانیں گے شاہد سپرا سے جی شاہد سپرا بتائے گا گیس کی بندش کے حوالے سے یہ بلکہ سردی کی شدت میں اضافہ کے ساتھ ہی سوی نوردرن گیس کمپنی کی جانب سے گریلو سارفین کو بلا تطلب گیس کی فرامی کا مسئلہ سنگین ہوتا جا رہا ہے جس کی بنیاد پر دستہ روز وفاقی حکومت اور سوی نوردرن گیس کمپنی کے اعلیٰ افسران کے درمیان اجلاس تقریباً تین سے چار گھنٹے تک جاری رہا جس میں ایسین جی پیل حکام کی جانب سے ان کو بریفنگ دی گئی کہ اگر موسم سرما میں انڈسٹریل سیکٹر اور اس کے ساتھ سا سینڈی اسٹیشنز کو گیس فرامی موطل کی جاتی ہے تو اس کے بعد گریلو سارفین کو پریشر کے ساتھ گیس فرام کی جا سکے گی ادروائز موجودہ حالات میں گریلو سارفین کو کافی عدد تک متاثر ہونا پڑے گا اور نہ صرف کم پریشر بلکہ بعض ایسے مقامات ہیں جہاں پر گیس نہ ہونے کے برابر ہے اور سارفین کو کھانا پکانے میں دشواری کا سامنا ہے جس کی بنیاد پر بفاقی حکومت اور ایسین جی پیل کے باہمی مشابرت کے بعد فیصلہ کیا گیا ہے کہ سینڈی اسٹیشنز اور اس کے ساتھ جنرل جو انڈسٹری ہے اس کو گیس کی فرامی موطل کی جائے سوی نوڈرن گیس کمپنی لاہور ریجن کی جانب سے جب یہ فیصلہ سامنا آیا شہر کے مختی علاقوں میں کاروائیاں عمل میں لائے گئیں اور دو جو کنیکشن تھے چار سو گریب جس میں انڈسٹری شامل ہے اس کے ساتھ ساتھ سی انڈی اسٹیشن سامل ہے ان کے کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں ذرا نے یہ بتایا ہے کہ چونکہ ایل این جی کی جو ایمپورٹ ہے وہ متاثر ہوئی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو عام جو قدرتی گیس ہے اس میں کافیات تک کمی ہوئی ہے جبکہ گریلوس سارپین کی جانب سے جو ڈیمانڈ ہے گیس کی اس میں اضافہ ہوا ہے چار سو انڈسٹریل اور اس کے ساتھ سا سی انڈی اسٹیشن کے جو کنیکشن ہیں وہ منقطع کیے گئے ہیں جس کے بعد وفاقی حکومت اور ایسن جی پیل کے بعد درمیان دوبارہ میٹنگ ہوگی اور میٹنگ میں جو بھی فیصلہ ہوگا تو بحالی کا کام جی ہے وہ شروع کیا جائے گا لیکن ابھی تک آردی طور پر اس کو کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو بڑے سیکٹرز ان کو بند کر کے گریلوس سارپین کو پریشر کے ساتھ گریس کی فرامی بنایا جائے گی بتایا جا رہا ہے آردی طور پر کنیکشن منقطع کیے گئے ہیں شاہد ندیم صفرہ ہمیں تفصیلات سے آ کر رہے تھے ہنگامی صورتحال کے پیشے نظر گیس بندش کا یہ فیصلہ کیا گیا ہے سوئی ناؤدن کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ سپلائی میں بہتری اور ڈیمانڈ میں کمی پر دوبارہ گیس بحال کر دی جائے گی دوسرے جانب سینجی سٹیشنز کو گیس کی معطلی کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے سینجی اسوسییشن کا سیکریٹری توانائی کو خواد سینجی سٹیشنز کو گیس کی فرامی جاری رکھی جائے غیاس پراچہ کی جانب سے کہا گیا بلکل سینجی سیکٹر بھی میدان میں آ گیا ہے سینجی سیکٹر اپنے ذمہ واجبات باقائدگی سے ادا کر رہا ہے غیاس پراچہ کی جانب سے کہا گیا ہے سینجی سٹیشنز کو گیس کی فرامی جاری رکھی جائے جبکہ مطالبہ کیا جا رہا ہے سینجی اسوسیشن کا سیکریٹری توانائی کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے سینجی سٹیشنز کو گیس سپلائی کی موطلی نامنظور جبکہ فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے سینجی اسوسیشن کہ سینجی سیکٹر اپنے ذمہ واجبات باقائدگی سے ادا کر رہا ہے تو پھر کیوں کنیکشن گیس کم کی جا رہی ہے گیس منقطع کی جا رہی ہے گیس پرچا کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے جی ہاں کہہ دیا گیا ہے کہ جاری رکھی جائے گی سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جبکہ سینجی سیکٹر اپنے ذمہ واجبات باقائدگی سے ادا کرے ہیں غیاس پر آچا کی جانب سے واسے کیا گیا ہے سینجی سٹیشنز کو گیس کی موطلی کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا سینجی اسوسییشن کا سیکرٹری توانائی کو اس حوالے سے خاط سینجی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے غیاس پر آچا کی جانب سے کہا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ سینجی سیکرٹر اپنے ذمہ واجبات باقاعد کی سے ادا کر رہا ہے لہٰذا گیس کی فراہمی سی این جی کی فراہمی سی این جی سٹیشنز کو جاری رکھی جائے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی موطلی کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا ہے سیکریٹری توانائی کو خط بھی سامنے آیا ہے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے غیاس پراشا کی جانب سے کہا گیا بلکل غیاس پراچہ مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ سی این جی سیکٹر اپنے ذمہ واجبات باقائدگی سے ادا کر رہا ہے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے غیاس پراچہ کی جانب سے مطالبہ کیا گیا ہے سی این جی ایسیسیشن کا سیکیٹری توانائی کو اس حوالے سے خط بھی لکھا گیا ہے اور فیصلہ مسترد کر دیا ہے سی این جی سٹیشنز کو گیس کی موت لکھا جبکہ سی این جی ایسیسیشن کے سیکیٹری توانائی نے اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا ہے غیاس پراچہ نے کہا ہے کہ سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے یہ مطالبہ کیا گیا ہے جبکہ سی این جی سیکٹر میدان میں آ گیا ہے اپنے تحفظ کے لیے اور اپنے ذمہ واجبات باقائدگی سے ادا کر رہا ہے سی این جی سیکٹر غیاس پراچہ کی جانب سے یہ موقع پر اختیار کیا جا رہا ہے اور یہ بھی کہا جا رہا ہے مطالبہ کیا جا رہا ہے حکومت سے کہ سی این جی سٹیشنز کو گیس کی فراہمی جاری رکھی جائے بند نہ کی جائے سی این جی ایسیسیشن کا سیکیٹری توانائی کو اس حوالے سے خط بھی لکھ دیا گیا ہے اور فیصلہ حکومتی فیصلہ مسرط کر دیا گیا ہے سی این جی سٹیشنز کو اس گیس کی موتلی کے حوالے سے یہ فیصلہ مسرط کیا گیا ہے شہزاد خان عبدالی حمایصد موجود ہیں ان سے مزید بات کریں گے شہزاد بتائیے گا آجی بلکل صوبائی دار الحکومت کی زیرو ریٹر کا درجہ رکھنے والی سنتوں کو بھی محکمہ سوئی گیس کی جانب سے گیس کی سپلائی جو ہے وہ موتل کر دی گئی ہے جس پر سنتکار شدید غم و غصے سے دو چار ہیں سنتکاروں کا یہ کہنا ہے کہ وفاقی حکومت کی جانب سے یہ واضح پالسی بنائی گئی تھی کہ زیرو ریٹر کا درجہ رکھنے والی سنتوں کو گیس کی بلا تاتل فراہمی یقینی بنائی جا کے ایکسپورٹ کے جو آرڈر ہیں ان کو پورا کرنے میں مدد مل سکے لاہور چیمبر کے نائب صدر میاں زاہر جعوید ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے ہم اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ لاہور میں چار سو کے قریب ایسی سنتیں ہیں جو زیرو ریٹر کا درجہ رکھتی ہیں ان کو بھی گیس کی سپلائی جو ہے وہ موتل کی گئی ہے جیسا بہت شکریہ آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا یہ فرمائیے گا کہ زیرو ریٹر کے والد سے بھی بتایا جا رہا ہے انڈسٹریلسٹ کہہ رہے ہیں کہ گیس کی سپلائی موتل ہے اور ان کی بات جو ہے وہ نہیں زنی جا رہی تو ایکسپورٹ کو کس طرح آپ لوگ پورا کریں گے اب بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تو ایک واضح وفاقی گورنمنٹ کی طرح سے انسٹرکشن تھی کہ زیرو ریٹر جو انڈسٹری ہے ان کو گیس کی سپلائی جو کنٹینیوسری سپلائیز ملیں گے لیکن سپلائی سطح پر یہ یہ بھی ڈسکنٹینیو کر دی گئی ہے جب تک ہماری انڈسٹری کو سپلائی آف دی یوٹیلٹیز نہیں ہوگی جیسے کہ آج کل گیس کی بات کریں تب تک ہماری انڈسٹری نہیں چل سکتی زیرو ریٹر والی جو انڈسٹریز ہے وہ میلی ڈیپینڈس اپون دک ایکسپورٹ آف دی آئٹو جب وہ بنائیں گی نہیں تو ہم ایکسپورٹ کیسے کر سکتے ہیں اکومت کی طرح سے وہ صحیح یا ان کو کمیونکیٹس صحیح نہیں ہو رہے یا وہ صحیح مطلب امپلیمنٹ نہیں ہو رہے جو متبادل اندینہ ہے جس میں لکڑی یا کوئلہ ہے اس پہ نظام نہیں چل سکتا شہزاد ثانب دالی بہت شکریہ مہنگائی 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 یہ تو ہے عوام کی دوہائی اس پر عوامی نمائندے کیا رائے رکھتے ہیں جانتے کذافی ورڈ سے کذافی بتائیے مہنگائی ہے کہ بھڑتی جا رہی ہے عوام ہے مہنگائی سے چیخیں مار رہی ہیں حکومت نے مہنگائی کنٹرول کرنے کے لیے پرائیس کنٹرول کمیٹیاں بھی بنا دی لیکن کیا پرائیس کنٹرول کمیٹیاں وہ کام کر رہی ہیں جو انہیں کرنا چاہیے یہ پنجاب اسیمبلی ہے عوامی امنگوں کے ترجمانوں کا ایوان کیا یہاں بیٹھے اراکین اسیمبلی کو یہ مہنگائی نظر آتی ہے کیا عوام کی چیخیں ان تک پہنچ رہی ہیں آئیے ان سے گفتگو کرنا انہوں نے کبھی زندگی میں نہ گروسری خرید دی ہے نہ کپڑے خرید دی ہے نہ چیزیں خرید دی ہیں ان کو ہوتی ہیں سپانسر جب آپ کو چیزیں سپانسرز ہوتی ہیں تو آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کی قیمتیں کیا ہیں یہ مشکل وقت جو ہے سب لوگ مل کے کاٹیں گے اور یہ اپنی کانٹریبیشن کریں گے تو تب ہی راکی ہوگا بہت مشکل وقت ہے مجھے بیسیز کا پتہ ہے جو کرنا چاہیے آپ کی جو اگریکلچرل انڈسٹری ہے اس میں آپ نے بہت تبدیلیاں لانا ہے وہ ایک سال میں نہیں ہوتی ہیں آپ نے پہلے تو مائنڈز چینج کرنے اپنے فارمرز کے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا انویسمنٹ جو ہے وہ ہر سال زیادہ سے زیادہ اپنا گراف کو انکریز کرے گی اور جیسے جیسے ڈالرز پاکستان میں آئیں گے انویسمنٹس آئیں گی مہنگائی ختم ہو جائے گی یہ آنے والا ہر سال پچھلے سال سے بہت بہتر ہو گئے انشاءاللہ آپ نے عوامی نمائندوں کی گفتگو سنی عوامی نمائندے عوام کے مہنگائی کے درد سے آشنا تو ضرور ہے لیکن اس درد کی دوا کون کرے اس کی ذمہ داری لینے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ذمہ داری تو کوئی لینے کے لیے تیار نہیں ہے کذافی ورٹ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں مہنگائی کا جن ہے جو کہ بوتل سے باہر آگیا ہے اور پرائیس کمٹرول کمیٹیوں کی بات کی جائے تو وہ سو رہی ہیں سیفو سے بہتر ہوگا کے لیے کوئی کام کر نہیں